اس وقت ایک بڑی خبر بل رہی ہے ہریانہ سے لوگ سبا چناف سے پہلے ہریانہ میں بڑا کھیلا ہونے کی سبباونہ ہے خبر یہ ہے کہ نایب سرکار کو جھٹکا دیتے ہوئے تین نردلیہ ودھائکوں نے بیجے پی سرکار سے اپنا سمرتن واپس لے لیا ہے اور وہ کانگرس کے کھیمے میں چلے گئے ہیں یہ جو تین نردلیہ ودھائک ہیں ان میں پہلا نام ہے سومبیر سنگوان کا، دھرمپال گوندر اور رنبیر گولن ان تین ودھائکوں نے جو نردلیہ ہیں انہوں نے اپنا سمرتن بیجے پی سے واپس لے لیا اور اپنا سمرتن کانگرس پارٹی کو دینے کا اعلان ان تینوں ودھائکوں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بیجے پی کی نیتیوں سے خوش نہیں ہیں اور جو انک گنٹ ہے ودھان سبھا کا ہریانہ کی اس انک گنٹ کے لحاظ سے چھے نردلیہ ودھائکوں کا سمرتن اب تک بیجے پی کے پاس تھا جن میں سے تین دوسرے کھیمے میں چلے گئے ہیں ویروت لامبہ اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جن رہے ہیں ویروت زرہ وستار سے بتائیے اس وقت کی سیچویشن میں تین نردلیہ ودھائکوں کا کانگرس کی کھیمے میں جانا کیا سرکار الفمت میں آ جائے گی دیکھیں نمبر کے حساب سے اگر دیکھا جائے ٹیکنکلی تو الفمت میں ہے کیونکہ 88 کی سنکھیا میں سے آپ 45 کا نمبر چاہیے اور تین نردلیہ ودھائکوں کے جانے کے بعد حالوپا کا ایک ضرور ملتا ہے لیکن اس کی ضرور سمجھنے والی بات ہے کہ جس دوران ہریانہ میں سی ام بدلے گئے تھے منورلال بدلے گئے تھے پور مکھے بدلے گئے تھے اس سمعہ جب نیاسی سینی کو بنایا گیا تھا تو فلو ٹیسٹ کا جو ہوتی ہے جو سنردہانک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سرکار کو جو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے وہ فلو ٹیسٹ ہو گیا تھا نمبر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکل ہی دیکھیں کیونکہ یہ بجے پی جے جے پی پلس نردلی سرکار جس میں سے دس نمبر پہلے ہی کام ہو چکے ہیں یعنی کہ جنردہ پاٹے کے ودایت پہلے ہی گٹھون بن توڑ کے الگ جا چکے ہیں اور اس کے بعد نردلی ودایتوں کے ان میں سے بھی ایک نردلی ودایت جو بلراج کونڈو ہیں وہ منچوں کے نظر آتے ہیں دوسرے دلوں کے ساتھ اور وہ کئی نہ کئی سرکار کے ساتھ بوک دیتوئے نظر نہیں آتے ہیں لیکن اب تین ودایتوں کے جانے کے بعد ٹیکنیکل ہی کونگریس یہی بات کہہ رہی ہے کہ راجپتی ساتھ بہت 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 دنے باد آپ کا اس پورے اپڈیٹ